آرمی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفٹ رات سے ہی شروع ہو گیا تھا جس میں مارے ملیٹری پولیس کے سیول انمیسٹیشن کے ساتھ مل کر ٹریفک مینی میٹ میں لگے تھے ارلی مارننگ میں جب مختلف جگہوں کے اوپر روٹس بلوک کیے اور یہ سارے کی ساری جب ریپورٹس آئیں تو اس وقت پھر نیچلی بڑی سکیل کے اوپر پورا کا پورا ایک ایفٹ سٹارٹ کرنا پڑا رات گئی چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایات آئیں کہ بغیر کسی انسٹرکشنز اور اس کے آل اوٹ سپورٹ کرنی ہیں اور کوشش یہ ہو کہ تمام لوگوں کو مکمل طور کے اوپر اس طرح امداد پہنچائی جائیں اور کسی قسم کی کسی کو پرولم نہ ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم کی سختی اور پھر اس کے بعد جتنا بڑا لارج انفلکس ٹورسٹ کا آیا رات کے وقت میں تو دو کیمپس اسٹیبلیش ہو گئے تھے ایک کلڈنہ میں ہمارے آرمی سکول آف لوجسٹکس میں ایک ریلیف کیمپ اسٹیبلیش ہوا ایک آرمی پابلک سکول کے اندر اور دوسرا ہمارا اسٹیشن سپلائر ڈیپو ہے سنی بینک میں جہاں پر ہم نے کوئی راؤنڈ سکسٹی فیملیز کلڈنہ اے پی ایس میں آرمی سکول آف لوجسٹکس میں رہی اور فیفٹی فیملیز جو کہ کوئی ٹو فیفٹی پرسنیل تھے جن میں بچے بڑے اور مہار دورت سب شامل ہیں جو اوورال ملٹری انجینئر ایفرٹس جس میں ایف ڈیو کے ڈوزرز بھی اور ملٹری انجینئرز کے بھی کچھ پنڈی سے موو کیے ایکسپریس وے کو بھی کھولنے کے لیے میں سپیشلی منشن کروں گا ان ایچے کا اور ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کا سیکرٹری ہائی وے پرسلی انتیچ بھی رہے اور ان کی مشنری بھی ساری رہی اور سیول ایڈمیسٹیشن کی بھی پوری سپورٹ رہی اور جس میں تقریباً شام تین بجے تک ایکسپریس وے جو ہے وہ کھل چکا تھا جو اس میں اس وقت کرٹیکل دو جگہ ہیں جو جیکہ گلی سے باڑیاں تک کا جو علاقہ ہے جس میں کلڈنہ سے آگے تک اور جیسے کہ کلڈنہ سے باڑیاں کے بیچ میں برف بہت زیادہ پڑی یہ وہ جگہ ہیں جہاں کے اوپر کافی پرولم بکاوز کے پی کی طرف نہیں جا سکرے تھی ٹریفک وہاں پر لینڈ سلائیڈز آنے کی وجہ سے ٹریفک بلوک تھی کافی ساری اس میں سے ایویکویشن ایفٹ ہو چکی ہوئی مزید ہم نے چار ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیے ہیں جن میں جیکہ گلی میں ایک ریلیف کیمپ ہے جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں ملٹری کالج مری میں اور وہاں پر یہ ایک چرچ ہے چونکہ سب سے ادھا ٹریفک کا کنجیشن اس طرف تھا وہ ہے اور اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپ جو میں نے پہلے دو ذکر کیے کہ ایک آرمی سکول پبلک سکول کلڈینہ میں اور ایک ہمارا سٹیشن سپلائی ڈیپو میں